بسم اللہ الرحمن الرحیم ملواتے ہیں اسلام علیکم یہ ہے مسٹر فیضان خان فرم پشاور اور ان کا اپنا بھی بڑے جانے پہ جانے یہ واتس اپ کی دنیا میں تو بہت بڑا گروپ ہے ان کا بائک سے ریلیٹڈ اور ویسے ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے فیضان پہلے چینل کا تعریف کرا دیں پھر گاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں میرا چینل موٹو مینیا بک ہے اور بائکس رلیٹڈ ہے چینل آپ کے ویوز وغیرہ اور مینٹیننس ویڈیوز وغیرہ اوائل ریڈیٹڈ سب چیچیز وغیرہ میں ریلیٹڈ ٹو موٹسائکل ہے میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آج کل ایکٹیو نہیں ہے لیکن ابھی یہ پرامس کر رہے تھے کہ میں جلدی ایکٹیو ہونے والا ہوں تو دو چیک کریکٹ آوٹ ایس وےڈیو خیزان کون سا گھاڑی ہے اور کون سا موڈل ہے یہ تقریباً ڈوزاریکیس موڈل ہے سوچو کی کلٹس ٹوی ایکٹس ٹونٹی ٹنٹی ٹونٹی ٹھونٹی ٹونٹی ٹھونٹی ٹوڈی کلٹس ٹونٹی ٹھونٹی ٹونٹی اچھا فیزان اس سے پہلے کون سا گھاڑی ٹھین کبلا ٹی پہلے آلٹو بی اکسار تھی وہ کیا فرق لگا جو فرق تو بہت ہے اس میں اس میں کاربوریٹر تھا نا سائی آلٹو بی اکسار میں اچھا اور اس میں جو ہے نا کاربوریٹر کے ویسے وہ بہت زیادہ مطلب سیسی بھی کام تھا میرے خیال سے تو دوسرا یہ ہے کہ پیٹرول بہت زیادہ بہت دیتی تو اس یہ جو ہے نا اتنا نہیں پیتی میرے خیال سے ایٹین تے دیتی ہائیوے پہ بھی اور انہیں سیٹی میں بھی دیتی ہے دیکھا اٹھارہ انیس کے ایوریج آئیتا ہے آہ اٹھارہ انیس کے ایوریج ہا رہی آہ ٹھارہ تک ہوتی ہے ون تاوزن سیسی جی ورن تاوزن سیسیہ کھوٹس اوکے اچھا فیضان مطلب اب سب لوگوں کو پتہ ہی ہے ویسے لیکن آپ نے جب 18 انیس لاکھ روپے پہ کیے تھے کتنے اگزیکلی کیے تھے مجھے اب یہ اگزیکلی یاد نہیں ہے آراؤنڈ اس طرح ہی کوئی اٹھا رہا ہوں نہیں چھیک ہو گیا تو آہ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا ہم کیا چیز لے رہے ہیں اور وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز پر پوری اتری ہے کہ نہیں پس یہ فیملی گار کی طور پر لی تھی کہ آہ فیملی کے ہو سکے اور کنزمشن اچھی دے کنزمشن میرے خیال سے بہت اچھی دیتی ہے ابھی چھے چھو ساٹھ میں کام ہے کافی اس کو زیادہ دینے چاہیے لیکن میں نے سنے لوگوں سے خود میں نے ڈرائیو نہیں کیے سنے ہائیوے پہ وہ بھی اٹھارہ دیتی ہے میری vxr دیتی ہے چھو ساٹھ سیسی تکریب انتائیس سے جو بی سا اس میں ڈونگ روٹ پہ جی جی آچا پتا نہیں ہے شاید پھر لوگ نہیں یہ 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 فرق ہوتا ہے اگر آپ ایک سو بیس کے اس سے اوپر چلائیں گے تو وہ دیفنیٹلی کام دے گی اب دیکھیں نا آپ تو میرا خیال سے آپ جب وہ ٹروے پہ ہوں گے دیفنیٹلی آپ ایک سو بیس تو چلائیں گے نا ہاں تو وہ مطلب اس میں بھی یہ تو ایک سو بیس پہ بھی آپ کو اٹھارہ دیتی ہے اب مطلب اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اور لیٹرلی ہے بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اسے بھی ایک سو بیس پہ آپ چلاتے ہیں تھوڑا دوسرا یہ ہے کہ آر او چیزیں وغیر فیلٹر وغیرہ صاف ہو یا کچھ میں بھی دوسرا یہ کہ میں نے سنے کہ وہ ٹونٹی فائف دن سٹی دیتی ہے ٹونٹی فائف بی ایک سار وہ جو آپ کی سکس ہندر سی سی نہیں نہیں وہ اتنا نہیں دیتی سٹی کے اندر ہمارا تو سٹی ویسے ہی مانسرہ آپ نے خود دیکھا بمپر ٹو بمپر جوڑی بھی ہوتی ہے پہلے گر میں تو ٹونٹی ٹونٹی فائف نہیں نہیں اتنا نہیں دیتی تقریبا سولہ سے سترہ دیتی اچھا میکسیم شہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسلام آباد کی ٹریفک ڈیفرنٹ ہے روڈز ڈیفرنٹ ہے مانسرہ اتنا سا علاقہ ہے وہاں پہ جوڑی بھی ہوتی ہے ٹریفک اور گھنٹا گھنٹا آپ کو مطلب بند مطلب گاڑی چال نہیں رہی لیکن سٹارٹ ہے تو اس میں ماری جاتی ہے ایوریج اس کی ساری اچھا فیضان کیا کیا کمی آپ کو لگی اچھی تو یہ بہت مالیش کے ساتھ سے بھی اچھی بیلڈ کوالٹی کیسی ہے بیلڈ کوالٹی تو بس اب ٹو دا مارک نہیں ہے جو کہ جیسے سوزوکی کی ہوتی ہے ہاں سوزوکی کی جیسے ہوتی ہے ویسے ہی مطلب وہ کھڑکی ہوئی اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن اب اب تو خیر بڑی مہنگی ہوگی ہے بہت مہنگی ہوگی اب تو میرے خواہد سے مجھے نہیں پتا کتنے کی ہوگی ابھی کرنٹ پرائز آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ رہی ہوگی جو اس وقت چل رہی ہے آلٹو وی اکس آر آلٹو نہیں سوری میں آلٹو بول بول کے آلٹو اگر ہوں سوزوکی کلٹس وی اکس آر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا یہ موڈل ہے لیکن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی جو پرائز ہے وہ اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اور ڈیفنس آپ کمی کیا لگتی ہے کمی یہ کہ اس میں جو اس کا موڈل ہے نا اس میں جو یہ اس کے اپنے شیشے ہیں نا یہاں اس کے لیے بٹن لگا ہوتا ہے وہاں پہ تو وہ اگر بٹن وہاں پہ لگا ہوتا تو وہ زیادہ اچھا تھا بٹن سے یہ جو ہوتا ہے نا شیشہ پاورٹ میں ہے وہ ہو جاتا ہے وہ بہترین چیز تھی ایک بٹن کوئی فرق تھا تو وہ لگا لیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے شکر ہے کہ وہ اس میں جو انا وہ شیشہ آٹومیٹک دی ہے نا صحیح ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں چلا کے کرنا پڑتا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ایلائی ویلز ہاں ایلائی ویلز بھی جو انا وہ ہونے چاہیے تھے آپ فارسلیٹ نہیں ہیں یہ ویل کیپ ساتھ نے خود لگا گیا یا نہیں یہ کمپنی کے سب چلو یہ تو شکر ادا کریں کب سے جنون جنون حالات میں ایک بھی کچھ موڈیفیکشن اس کے اندر نہیں کی ہوئی ٹھیک ہو گیا فیضان آئل اور ٹیوننگ کا کیا سین ہے آئل ٹیوننگ میں منٹینس نہیں کرتا ہوں یہ ڈرائیور پر کہہ رہا جائے نا وہ رکھتے ہیں مس میں صرف چلاتا ہوں گاڑی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی کا اندر سے بھی معاہنہ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پاورٹ وینڈوز ہے ٹھیک ہے صرف ڈرائیور سائیڈ آٹو ہے چار لاکھ وغیرہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو جو گلہ کر رہے تھے فیضان ہوئی تھے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ دے دیا ہے ٹھیک ہے الیکٹرونک ہوتا تو بہت آگلا سیز ہو جانی تھی گاڑی کا سپیڈو میٹر جو ہے وہ اٹلیس آلٹو سے بہت بہتر ہے اور جو چیز مجھے سب سے اچھی لگی جو میں مس کرتا ہوں آلٹو میں وہ ہے آر پی ایم میٹر وہ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ چھوٹی سی سکرین دی گئی ہے جس کے اندر فیول گیج ہوگر آپ کو مل جاتا ہے کلاک مل جاتی ہے اور آرڈو میٹر مل جاتا ہے باقی ایک سو سی کلومیٹر تاک یہ ٹاپ سپیڈ کر سکتی ہے فیضان سے میں نے معلومات لی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں اتنا زیادہ ہائی سپیڈ پسند بھی نہیں کرتا اور ایک سو بیس سے اوپر جاتا بھی نہیں ہوں which is very very nice and recommended اور لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آفکورس آر پی ایم مل جاتا ہے جو کہ تقریباً چھ ہزار آر پی ایم پہ ریڈ لائن کر جاتا ہے ابھی ہینڈ بریک ہم نے لگائی بھی ہے اب رائٹ ہینڈ سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایوریج پہ اگر اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ اس وقت بھی تقریباً اٹھارہ ایوریج دے رہی ہے آہ بہت اچھی ہے جی شہر کے اندر تو بہت ہی اچھی ہے آہ پھر again it depends upon the roads اور traffic condition اس حساب سے آپ اسے calculate کر سکتے ہیں مالی جوارہ کو یہاں پہ infotainment system دیا گیا ہے جو کہ فیضان نے آہ جذباتی ہو کے اس کے ساتھ آہ کوئی ذاتی کی یہ ٹوٹی ہے باقی یہاں سے یہ work کر رہا ہے یہاں سے نہیں کر رہا تو آہ یہاں پہ آپ کو پھر ایس ٹی گاورڈ کی option بھی مل جاتی ہے اور آگز کی option بھی آہ مل جاتی ہے یہاں پہ اگر آپ لگانا چاہیں تو موبائل ہوا ریکنیک کرنا چاہے آہ باقی یہاں پہ ac controls and all that four stage جیسے وی ایکس auto میں ملتا ہے وہی system یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سو گاڑی میں کمیوں کی بات کرنا تو کافی ساری کمیاں آپ کو نظر آئیں گی آہ جیسے کہ فیضان بتا رہے تھے آپ کو الائے ویلز بھی نہیں ملتے ٹھیک ہے دوسرا سب سے بڑی چیز وہ مسیں گے srs airbags یہاں پہ جگہ تو بنائی تھی انہوں نے لیکن لگانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تو اس گاڑی میں آپ کو airbags کا option بھی نہیں ملتا سو گائز یہاں پہ پورٹ تو بنی ہوئے ہیں لیکن charging points یہاں پہ نہیں دیے گئے وی ایکس ایل میں البتہ آپ کو مل جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر انہوں انہوں نے پھر لگانا مناسب نہیں سمجھا وہاں سے دی ہوئی ہے بس ڈیش بورڈ سے ایک وائر آتی ہے اس میں سے ایک وائر آتی ہے وائر کوئی charging یہ چارج کریں گی یہ انہوں نے جو گھاڑ کیا ہوں جی company جو گھاڑ کرتی ہے اندازہ کریں جی تو آپ موبائل وغیرہ چارج کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ لگا کے البتہ کر پائیں گے باقی ڈیش بورڈ کوئی اتنی خاص capacity ہے نہیں ہے نورمل ہے جیسے ہوتی ہے built quality آپ دیکھ سکتے ہیں made of plastic ہے ٹھیک ہے premium look بھی نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہو آپ کہیں واہ یار کیا بات ہے کیسے گاڑی میں بیٹھے ہو وہ سین بھی نہیں ہے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اگر آپ وی ایکس آر آلٹو سے upgrade کر کے cultus وی ایکس آر پہ آنا چاہتے ہیں تو quality آپ کو سیم ہی ملے گی to be very honest اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے حالانکہ جو وی ایکس آر ہے آلٹو چھے ساٹھ سیسی اس میں آپ کو airbags کا option بھی مل جاتا ہے اس میں وہ بھی نہیں ملتا جو ایک ہیس موڈل ہے اس کی بات کرو بائیس موڈل بھی no different ہے ٹھیک ہے تو بس یہ situation ہے تو میرا بڑا دل تھا میں جس وقت vxr پوک کروا رہا تھا آلٹو تو میرا دل تھا میں cultus بک کروا لوں لیکن fortunately میں نے cultus بک نہیں کروائی یا unfortunately کہے لیں گے but now after seeing this thoroughly i am happy with my choice کہ میں خوش ہوں آلٹو پہ نہیں ضروری تھی اس کی پیچھے جاتے ہیں جی پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں کیا سین ہے ڈور ہندرز دیکھیں ڈیفرنٹ کلر میں which is not bad looking good مطلب ڈیفرنٹ بھی ہیں اور اچھے بھی لگ رہے ہیں باقی بیک پہ بھی آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ پاورو window ہے ٹھیک ہے seats کو شادہ ہیں no doubt میں پیچھے بھی بیٹھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ کیا سین ہے ample amount of headroom legroom بہت زیادہ ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا folder space مل جاتی ہے یہاں پہ بھی مل جاتی ہے اور یہاں پہ bottle container آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے that's all اور اور اتنا کچھ خاص یہاں پہ نہیں ہے material وہی made of plastic ہے so میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ ذرا قریب آج ہیں ہمیشہ جو آجو باجو والی seats ہوتی ہیں کوئی بھی گاڑی ہو وہ نسبتاً comfortable ہوتی ہے مزہ تب آئے گا جب درمیان والی seat comfortable ہو تو یہ اتنی زیادہ comfortable نہیں ہے یہ اس گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے سب گاڑیوں میں ایسے ہی issue ہوتا ہے تو لیکن اچھی بات یہ کہ یہاں پہ جو hump دیکھ رہے ہیں آپ عمومن ڈرائیشافٹ کا بہت بڑا hump ہوتا ہے یہاں پہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے یہ چھوٹا سا تو میں easily اب میری وہ کندوں تک گھٹنے نہیں آرہے میں relax بیٹھا ہوں ٹھیک ہے چھوٹے سفر تو بہ آسانی آپ کر سکتے ہیں تین adults بیٹھ کے پیچھے ورنہ یہ کہ long tours میں درمیان میں بچے کو بٹھا دیں پیچھے adults آجو باجو ہو جائیں sides پہ تو سفر اچھا کٹ سکتا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز missing ہے یہاں پہ headrest کہیں پہ بھی نہیں نہیں دیا گیا یہ hump تو دیا گیا لیکن headrest یہاں پہ کہیں نہیں دیا گیا میں فیضان سے پوچھنا چاہوں گا فیضان مجھے یہ بتائیں کہ speakers کیسے ہیں کہ sound system کیسے ہیں پیچھے دروازوں میں ہے پیچھے نہیں یہاں پہ نہیں وہ آپ سے جو current قیمت ہے اگر آپ screen میں ملاحظہ کر سکتے ہیں ہے بھی manual ہے یہ five speed manual ہے تو manual گاڑی اتنا مزا نہیں کرتی اس قیمت میں تو to be very honest brand new گاڑی صرف اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس ٹیم پہ چھے ساٹھ سیسی میں میرا خیال سے چودہ میں مل رہی تھی مجھے تو وہ باتی ہے کہ اس میں آپ کو ہزار سیسی میں جاتی ہے تو یہ ایک main advantage ہے کہ آپ آپ سے ساٹھ سیسی میں زارہ بندے بٹھائیتے ہیں تو پھر وہ انڈر پاور ہو جاتی ہے یا پھر آپ اس کو اس طرح ہیلی ہیری اس پر لے کی جاتے ہیں تو پھر وہ perform نہیں کر سکتی ہے تو اگر جیسے کہ آپ بتا رہی تھی اتنا فرق نہیں ہے اس میں فیول کنزمشن میں حالانکہ وہ چھے سو ساٹھ ہے اور یہ ہزار سیسی ہے تو اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ جائے سیسی کا بہت فرق ہے تو اسے لحاظ سے جائنا یہ فیول کنزمشن جائنا وہ بہت اچھی دے رہی ہے compared to چھے ساٹھ سیسی لیکن اس میں اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ای بی ایس بھی ہے آپ کے پاس اس میں بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے لیکن اس میں اٹلیس ائر بیگس بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور سیٹ بھی زیادہ comfortable آپ کو ملتی ہے برحال وہ بنائی گئی ہے سیٹی کے لیے یہ اکلیس آپ لانگ روٹس پہ بھی آسانی سے لیکے جا سکتے ہیں اور انجائے بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کو ای بی ایس بغیرہ اتنا زیادہ کوئی فیکٹ نہیں پڑتا اور آپ بہادی ہیں چیز کے تو پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہزار سیسی اس کا زیادہ ہے مطلب ٹھیک ہے یہ اتنی بوری نہیں نہیں ہے مطلب بس لیکن یہ ہے کہ چیزیں تو ڈیفنیٹلی کا میں پاکستان میں تو موٹسائکل کے پارس پارس کی پریسے بھی بہت آتا ہے تو گاڑیوں گی تو اس پر اون بھی ملتے ہیں موٹسائکل پہ چلو اب بھی سنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اون پس پہ بھی موٹسائکل پہ بھی آئے فیزان پیچھے موٹس پیس بھی دیکھ لیتے ہیں سو بیک سے بھی یہ بہت مزی کی گاڑی ہے خوبصورت گاڑی ہے ہائی مانٹڈ بریک لیمپ آپ کو مل جاتا ہے اب اس کی دیکھیں نا یہ پروپر ہوتی ہے بریک سی جگہ بریک لائٹ سی جگہ تو آلٹو میں کیا کیا وہ بمپر سے نیچے لگا دیا یہاں پہ لگائیویاں بریک لیمپس تو اب کوئی گاڑی قریب آتی ہے تو اسے تو آپ بریک لگائیں گے بریک لیمپس نظر ہی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے یہ پروپر جگہ ہے جہاں پہ ہونے بریک لیمپس تاکہ پچھلی گاڑی کو ڈسٹنس سے یا قریب آکے بھی اسے اندازہ ہو سکے کہ آپ بریک لگا رہے ہیں یا ریورس کر رہے ہیں یا جو بھی سین ہے کیونکہ ریورس لیمپ بھی آپ کو یہیں پہ مل جاتے ہیں اوپر ہائی مانٹڈ ہے وہ کلیرلی دور سے بھی نظر آ جائے گا شیپ نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت ہے پیچھے سے آلٹو سے تو سوگنا خوبصورت ہے یہ سو سائٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیک بھی کافی بیفی گاڑی لگتی ہے بیک سے اب اس کا ہم کھولتے ہیں بوٹ بوٹ چکل لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی سپیس اس کے اندر مور دن ایناف سپیس ہے جی آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے ایک ہیچ بیک سے اتنی زیادہ سپیس لیکن کافی سپیس ہے یہ ٹھیک ہے ایک بڑا بیک آسانی اس میں سما جائے گا اچھا جی اب مومنٹ آف ٹروت یہ آپ نے اس کے ساتھ ہی ملا تھا سپیر ویل یا خود ڈال ہے یہ اچھی بات ہے کہ سپیر ویل آپ کو اس کے ساتھ مل جاتا ہے ورنہ آج کل تو پھر آپ کو پتا ہے وہ انفلیٹر دے دیتے ہیں تو یہ پنکچر کے ٹور سپیر ویل آپ کو اس کے ساتھ مل جاتی ہے بند کرنے کے لیے یہاں پہ یہ دیا بنون ہے یہاں سے آپ نیچے کریں سوزوکی ایک وجہ سے بڑی مشہور ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے ان کی یہ چیز جو اکثر دوسری گاڑیوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا وہ ان کی لائٹ کا تھرو ہے رات کے وقت جتنی اچھی تھرو آپ کو سوزوکی کی گاڑی میں ملے گی اور کسی گاڑی میں نہیں ملے گی یہ آپ لائٹس دیکھ سکتے ہیں کرسل لک میں ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا حالانکہ ہیلوجین بل بھی اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں برٹ سٹیل دے لک بیوٹفول کروڈ ہے یہاں سے اور شارپ ایجز ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سو بہت خوبصورت لگتی ہے اب یہاں پہ ان کی دو نمبری بھی چیک کریں ٹھیک ہے یہاں پہ فاغ لائٹس کی جگہ تو دی بھی انہوں نے بمپر میں لیکن یہاں پہ پلاسٹک لگا کے بھیج دیا ٹھیک ہے ایک بلب نہیں لگا ہے انہوں نے یہ آپ کو دونوں سائٹ پہ پلاسٹک لگا کے دے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو لگا کے نہیں دی انہوں نے فاغ لائٹس فاغ لیمز کہ آپ لے تو رہے ہیں چلیے جاتے جاتے خود ہی لگوا لیجئے گا تو یہ تکلف انہوں نے خود صحیح نہیں کیا برحال فرنٹ سے بھی اگر آپ اس کی لکھ دیکھتے ہیں خوبصورت ہے سائٹس سے بھی اگر آپ ملاحظہ کریں تو گاڑی نو ڈاؤٹ پریزنٹبل ہے خوبصورت ہے چھوٹا سا انٹینہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا افکورس شارٹ فین انٹینہ تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے آن دا ٹاپ یہ انٹینہ لگا کے دے دیا آپ کو ڈور ہینڈلز اچھے ہیں اللہ ویلز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے صرف یہاں پہ ویل کیپس یا ویل کپس وٹیور یو ٹھنک فٹ وہ چیز لگا کے انہوں نے دے دیا اللہ ویلز البتہ لگا کے نہیں دیا باہر سے بھی اگر آپ ملاحظہ کریں بیک سے اگر آپ ویوینگ پلیئر کی بات کریں تو اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے کمپیر ٹو وی اکس آر آلٹو وی اکس آر چھ ساٹھ سیسی یہ زیادہ بیفی تھوڑی سی بڑی تھوڑی سی آن سٹیرویڈز لگتی ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ نے وی اکس آر کو سٹیرویڈز کا انجیکشن لگا ہے تو یہ بن گئی ہے سو گائز اب گاڑی کا فرنٹ ہم دیکھنے ہیں یہاں پہ پونٹ کے نیچے دیکھیں تو نمدہ نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی جس کی ویسے ساؤن ڈیمپنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیبن نوائز آپ کو بارال انجن کا نوائز جو ہے کیبن میں محسوس ہوگا باقی اب انجن کی طرف آتے ہیں تو فیضان کو بڑا پسند ہے یہ انجن اور جو بھی اونر سے اس کے وہ بڑے خوش ہے کہ پچھلی گاڑیوں سے اس کا اپگریڈڈ انجن ہے جس کی ویسے انہیں مالچ میں بڑی آسانی ہو رہی ہے اور بڑی اچھی ایوریج دے رہی ہے ایک اور گلہ ان کا یہ تھا کہ یہ بیٹری ذرا بڑے سائز کی بھی لگا دیتے ہو ڈرائیب بیٹری ہوتی تو بہت اچھا ہو جاتا ہے اتنے پیسوں میں ڈرائیب بیٹری تو بنتی ہی ہے لیکن چونکہ کمجن کی مرض ہے انہوں نے لگا کے نہیں دی باقی کنڈیشن آپ کے سامنے ٹیکنالوجی آپ کے سامنے اور پورے کا پورا انجن آپ کے سامنے ہے سو گائز یہ تھا آج کا ریویو مجھے پتہ ہے کہ کافی ساری کمیاں رہ گئیں اس ریویو میں کیونکہ ہم نے بنایا میرا بھی پلان نہیں تھا فیضان کا بھی نہیں تھا تو بس اچانک پروگرام بنا اور ہم نے بغیر ایکوپنٹ کے ویسے ہی ریویو بنا لیا تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور فیضان بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے ڈیفنیٹلی ڈو سبسکرائب تو ہیس چینل ایس ویل اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا فیضان آپ کو بہت بہت شکریہ ڈیر تینکیو سو بری مچ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ اتنی لمبی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ پتہ نہیں فضول ویڈیو تھی یا کارامت تھی کومن سیکشن میں ضرور بتائے گا اللہ حافظ السلام علیکم